عزیزان اگرامی میرے آپ کی ایک شنافتی ہے کہ ہم جعفری ہیں ہم فقہ محمدیہ کو مانتے ہیں فقہ محمدیہ کی تشریح کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے جو سرکار نے فرمایا اس کی تشریح کا نام ہے فقہ جعفری ہے اور فقہ جعفریہ سے اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ ان سے بڑا عالم نہیں گئی جب ان سے بڑا عالم نہیں ہے تو ان کی علاوہ پوچھا کس سے جائے گا جس دور میں مختلف فقہوں کا تعرف ہو رہا تھا اور بغداد میں اور مدینے میں دو بڑے مرکز علم تھے اور دونوں مراکز علمی میں فقہہ کے اقوال کو سنایا جاتا تھا یہ کہہ کے کہ قالا فلانن فلان مسئلے میں فلان نے یہ کہا ہے اور اس مسئلے میں فلان نے کہا ہے انہیں قالا 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 کے الفاظوں کے درمیان ایک آواز آتی تھی جس پہ بات مکمل ہو جاتی تھی اور آواز آتی تھی قالا ساتھا اور سچی نہیں جاتی مضبوط ترین قول تھوڑا سا تسلی دیجئے میں اس دور میں جاؤں اس دور میں جاؤں جس دور میں بسم اللہ بھی تو دو چار کہہ رہے ہیں کیا کروں سب مل کے سلوات پڑھیں جو دور امام کا دور ہے اس دور میں ایک بہت بڑا نام ہے امام آزم ابو حنیفہ ستر سال کے تھے تو کسی نے پوچھا کتنی عمر ہے کہنے لگے دو سال کہوں کہا جی آپ کی عمر تو اتنی ہے فرمایا اگر میری زندگی سے دو سال نکال دو تو نومان حلاق ہو جائے دو سالہ جو خدمت کی ہے امام اس سے سیکھا ہے امام نے ایک دن بلا لیا انہیں دستر خان پہ بٹھایا اپنے ساتھ خانہ کھلایا خانہ کھلانے کے بعد جب امام نے دعا فرمائی تو امام نے فرمایا الحمدللہ اللہمہ ہادہ منکا ومن رسولک یا اللہ تیرا شکر ہے یہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ کی آواز ہے یا اللہ اتجعلو ما اللہ شریکہ آپ نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو شریک بنایا ہے میرے مولا کی پیشانی پہ بلا گئے فوراں فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا یہ اللہ کا فضل ہے جو رسول کے ذریعے سے ملتا ہے جس کے ہاتھوں مل رہا ہے تو موسکہ انکار کرو گے جس کے ذریعے مل رہا ہے تو موسکہ ایک قائدہ بنی کرو گے پھر حضرت نے فرمایا تم نے فتوہ دیا ہے قیاس کی بنیاد پر کہا جی ایسا ہی ہے حضرت نے فرمایا اگر قیاس کر کے فتوہ دو گے ایک مسئلے کی علت کو دوسرے مسئلے کے ساتھ چڑھو گے تو پھر کیا خیال ہے بول زیادہ نجیس ہے یا آبِ پشت بھئی ممبر کی زبان ہے وہ چھوڑوں مانے ہی میں زبان خود سمجھیں گے بچے کہ مولانا آبِ پشت کسے کہہ رہے ہیں پوچھ لیں گے اپنے بڑوں سے امام نے فرمایا بتاؤ آبِ پشت زیادہ نجیس ہے یا بول کہا بول زیادہ نجیس ہے حضرت نے فرمایا بول آنے پر غسل واجب رہی ہے آبِ پشت کے آنے پر غسل واجب تو غسل تو وہاں واجب ہونا چاہیے تھا کہ جہاں زیادہ نجیس ہے خاموش حضرت نے فرمایا کیا فتوہ دو گئی ہاں پر مقایسہ کرو پھر غسل واجب کرواؤ جب بھی کوئی دن میں دس دفعہ بھی اگر بول کرنے جائے تو ہر دفعہ پر غسل کر کے آئے حضرت نے فرمایا نماز افضل ہے یہ روزہ کہنے لگے نماز حضرت نے فرمایا آئیام عادت میں جو خواتین سے نماز چھڑ جاتی ہے اس کی خضا نہیں ہے روزہ چھٹے تو اس کی خضا ہے نماز افضل ہے تو نماز اللہ پڑھواتا دوبارہ مگر رماز اللہ معاف کر رہا ہے جو ان آئیام میں تین چھار چھے دن میں چھڑ جاتی ہیں اور روزہ اگر ان دنوں میں چھٹے تو دوبارہ وہ رکھنا ہے تمہارا فتوہ کیا کہتا ہے خاموش حضرت نے ایسے اٹھارہ سوال کر ڈالے حضرت نے فرمایا خبردار اول من قاسا ابلیس خبردار قیاس نہیں کرو حکم سلوات پڑھے محمد و آلیم اور وہ شکریہ آدھا کر کے گئے عزیزانِ گرامی اگر میرے مولا نے احکامِ شریعہ میں احکامِ الٰہیہ میں قیاس کے بند کو نہ توڑا ہوتا تو آج مسلمانوں کی حالت بدترین ہوتی چھپن سال اسلامی ممالک میں ڈیڑھ ملک ہیں جہاں اہلِ بیعت کی تعلیمات کے مطابق بات ہوتی ہے ڈیڑھ ملک ہیں جہاں آئمہِ اہلِ بیعت کی تعلیمات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں چھپن اسلامِ ممالک میں اکثریت آئمہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے لیکن وہ جو ڈیڑھ ملک کے فیصلے ہیں نا وہ روشنی کی طرح چمک کرے وہ ایک چاند کی طرح چمک کرے پیغام انہیں بھی پہنچ جاتا ہے کہ جو فیصلِ اہلِ بیعت کے مطابق نہیں کرتے اور فیصلوں کی شفافیت بتاتی ہے کہ میٹھا پانی کیا ہے اور کھارا پانی کیا ہے تب جو چاہوں گا خیاس کا بند اگر میرے مولا صادق نے نہ توڑا ہوتا اور اس کے مطابق مسلمان فیصلے کرتے تو کیا ہوتا ایک شخص داخل ہوا ہے شام کے شہر حمس میں تو موزن ازان کہہ رہا تھا موزن کہہ رہا تھا اہلِ حمس کہتے ہیں اشہدوں اللہ علیہ 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 ازان میں اضافہ ایک اس جملے کا اہلِ حمس کہتے ہیں یہ تو سارے مسلمان کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے ایک آدمی گزر رہا تھا کہ یہ کیسی ازان ہے کہہ لگا وہ جو مسلمان جو موزن تھا نا وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے تو ہم نے ایک یہودی کو بلایا ہے کہ بھئی تمہاری آواز اچھی ازان کہہ دو اس نے کہا میں تو نہیں بولتا یہ باتیں جو تم ازان میں بولتے ہو تو میں یہ کہہ کر بولوں گا کہ یہ بولتے ہیں حضرت کچھ اور آگے پڑھے موبو صاحب تو کیا دیکھا کہ نمازِ جماعت ہو رہی ہے اور پیش نماز حضرت جو ہیں وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے ایک ٹانگ انہوں نے ہوا میں مولاق کی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر قیاس پر اسلام چلتا تو مسلمانوں کا کیا حال ہو جاتا یہ تو روک دیا میرے مولاقے ایک ٹانگ ہوا میں ایسے لٹکائی بھی ہے اٹھائی بھی ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو رہے ہیں کبھی گر رہے ہیں کبھی سبھل رہے ہیں مگر نماز پوری کرا رہے ہیں ان صاحب نے پوچھا بھئی یہ کیا ماجرہ ہے کہ ہم نے کہا یہ آ رہے تھے مسجد نماز پڑھانے کے لیے رستے میں چھینٹ لگی ان کا ایک پیر نجس ہو گیا تو نجس پیر کو علیہ دہ کر دیا ہے یہ پاک پیر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا سبحان اللہ کچھ اور آگے پڑھے تو ایک آدمی کو باندھ کر لٹایا وہ تھا اور چالیس آدمی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے اور پیش نماز آگے کھڑا ہو کے تکمیر کہہ رہا تھا اور وہ لیٹا ہوا کہہ رہا تھا میں زندہ ہوں اور پڑھا ڈالی انہوں نے نماز جنازہ پڑھا دی تو انہوں نے پوچھا حضور یہ کیا ماج رہا ہے کہہ رہا ہے میں کیا کروں ایک کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں چالیس کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے تو میں ایک کی مانوں یہ چالیس کی افغانستان میں ایک جنازہ لے جا رہے تھے کہا کھول کے دکھاؤ چہرہ کیا ہے تو اس کے ڈاڑی نہیں تھی جی تو بیس کونے مارے ہیں میت کو یہ آج جسے آپ اس لیے آپ حسرہیں مسکرہ رہے ہیں کیونکہ آپ اس وادی کے نہیں ہیں جس وادی کے وہ ہیں مزاق بن کے رہ جاتا اگر آئی امہ اہلِ بیعت نے خاص طور پر امامِ صادق نے قیاس کو نہ روکا ہوتا بگاہ رہتے یہ تو ویسے ہی اسلامیات میں اسرائیلیات لانے والے لوگ ہیں اسلامی تعلیمات میں اسرائیلیات کو بھر دیا شرمندہ ہوتا علمِ اسلام مسلمان شرمندہ ہوتے اگر اہلِ بیعت نہ ہوتے موسیقی